پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ عبارت کو تو پھر وہ چالیس ساتھ تک کہتے ہیں بھولتی نہیں ایسا حفظہ اللہ نے عطا فرمایا تو وہ جو ہے ان کے بارے میں مولا میٹری تو مولا میٹری فرماتے ہیں میں ان کا خادم خاص تھا کہ جب وہ پڑھائے کرتے تھے دعلم دیوبند کے اندر تو میں ان کی خدمت کیا کرتا تھا کہتے ہیں کہ میں نے یہ آنکھوں سے دیکھا ہے کہ علامہ انورشا کشمیر رحمت اللہ علیہ یہ اکڑو بیٹھتے تھے مطالعہ کرنے کے لیے گھٹنے اٹھا کے بیٹھنا کتنا مشکل ہوتا ہے اکڑو بیٹھتے ہو سامنے تپائی کے اوپر جائے وہ بخاری شریف پڑھی ہوتی تھی اور میں رات بھر آپ کو جائے سبس چاہے بنا بنا کے دیتا رہتا تھا اور حضرت یوں سبس چاہے پیتے رہتے تھے کوئی کشمیر کے تھے جو انڈیا کا کشمیر وہاں سبس چاہے کا بہت ریواج تو وہ یہ پیتے رہتے تھے اور مطالعہ پر نظر تو مولا بدرہ میٹھر احمد اللہ نے فرماتا ہے کہ روزانہ پانچ سو سفے بخاری کے مطالعہ کرتے تھے فائیو ہنڈر پیجی سے کہنا آسان ہے تو پانچ سو سفے روزانہ مطالعہ کرتے تھے پھر اگلے دن سبق پڑھاتے تھے اور فرمایا کہ بدرہ عالم کسی دن اگر مطالعہ نہ مکمل کیا ہو تو سبق نہیں پڑھائے جاتا یعنی جو چالیس سال سے برسہ برسے بخاری پڑھا رہے ہیں یہ فض ہو گیا ہو لیکن وہ یہ کر رہے ہیں کہ کسی دن اگر مطالعہ نہ کیا ہو تو سبق نہیں پڑھائے جاتا یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے فرماتے ہیں کہ مطالعہ جب میں کرتا ہوں کہ جس طرح مطالعہ کرتا جاتا ہوں تو فرمایا کہ بدرہ عالم مجھے اپنی جہالت کا حساس ہوتا رہتا کیونکہ علم کے نئے دروازے کھلتے رہتے ہیں نا علم کی نئی سیڈیوں پر قدم رکھتے رہتے ہیں تو پیچھے والا علم ان کو جہالت لگتا ہے یہ عالم تھا ونہ ہماری جزئے بندہ ایک دفعہ مطالعہ کرے گا جی بات ہمیں تو پکا ہو گیا نہیں بھائی تب ہی پھر ہماری علم کا حال آپ کو پتہیے لیکن کہ آمان رشاہ کشمیری ایسا محدث پیدا نہیں ہوا اپنے وقت کا ابن حجر اسقلانی تو پانچ سو صفحے روزانہ مطالعہ کرتے تھے جب اگر انہیں صبح سبق پڑھانا ہوتا ہے اسی طریقے سے روزانہ کی ترتیب اور فرماتے ہیں میں ان کو گرین ٹی ڈالڈالک بنا کے دیتا رہتا اور وہ پیتے رہتے ہیں ایسا مقام اللہ تعالیٰ نے انور شاہ کشمیری رحمت اللہ کو عطا فرمایا تو گویا کہ اس میں اس بات کا اشارہ کر دیا کہ مطالعہ کتاب کا مطالعہ جو ہے نا یہ علم کے اندر جلا پیدا کرتا ہے اس میں نور پیدا کرتا ہے اور آج ہمارا یہ مطالعہ کا ذوق ختم ہو گیا جب سے سوشل میڈیا آیا ہے تو بس اب آنکھوں سے ہم دیکھتے ہیں کتابیں پڑھنا چھوڑ دی ہیں لہذا یہ ذوق مطالعہ کا قائم رہے چاہیے ہاں وہ الگ بات ہے کہ آج کتابیں جو ہیں آج کتابیں جو اس کے اوپر آگئی ہیں پی ڈی ایف آگیا آپ کا تو ٹھیک ہے آپ پی ڈی ایف اپنے لیپ ٹاپ پہ کھول لیں اپنے آئی پیڈ پہ کھول لیں فون پہ کھول لیں لیکن مطالعہ ضرور کریں اسے ناظرین سے بھی ذرخواست یہ ہے کہ کوئی بھی اچھی کتاب اب قرآن کی تفیر دیکھ رہی ہے تو معرفہ القرآن مفتی آزم پاکستان مفتی شفی صاحب رحمت اللہ علیہ کی معرفہ القرآن روزانہ دو دو صفحے اس کا مطالعہ کرتے رہے ہیں معرفہ الحدیث حدیث دیکھ رہی ہیں تو معرفہ الحدیث جو ہے مولا منظور عمد نومانی رحمت اللہ علیہ کی ہے اس کے دو چار صفحے روز مطالعہ کیا کریں اسی طریقے سے جو ہے وہ فیقی مسائل دیکھ رہے ہیں تو بہشتی زیور جو ہے حضرت مولا شفیتانی رحمت اللہ علیہ کی روزانہ دو چار صفحے مطالعہ کیا کریں تو مطالعہ کا یوں زوق اگر پیدا ہوتا رہے گا تو انشاءاللہ ناظرین کے علم میں اضافہ ہوتا رہے گا اور برکات الگ حاصلوں کی حضرت یہ باتیں ایسی ہیں کہ جو دوبارہ سننے والی ہیں میں اس لئے کہتا ہوں کہ پروگرام کو دیکھیں اور دوبارہ دیکھیں کیونکہ میں جب یہاں سے جاتا ہوں میں سنتا وجاتا ہوں تو اس لئے یہی میں سب کو کہتا ہوں